ڈیٹھے تھانے تھانے سرالیدے نے ایک پسوں جو تھے ساڑھے کوئی انفرمیشن آئی سی وہ موکے دے بباری ہے کسی کے اور ٹیلنہ نہ کم کرتے سی انہوں نے امر سر ٹیلنہ بھیجیاں سی اور ٹیلنہ نے ایک لاکھ قریب پچاسی ہیجار روی یا راؤنڈ انہوں نے اتھو ڈرائیور لیٹا ہوں مطلب ٹیلنہ کے لے کے آئے سی جدہوں باپس آیا اور اس ڈرائیور نے مین روڈ تھی تھا تھا ایڈی گھڑیا کروڑا جا سائٹوں سے کم آکے مڑکیا کے ساڑھے کو سکیت کی تھی بیجیدوں میں گھڑی ہوتھوں لیکن شہر پنوئے والوں آ رہا سی تا پچھلے پاس ایک بلیرو لگیا جیڈی کے آج جی تو اڈی ایک خوار تھی خبر لگیا بھی یہ ہے لوٹ ہو گیا وہ بلیرو سے پچھے چار پانچ بندے سی انہوں نے انہوں کے لکے روک کے اتھو اکلاک اٹھاسی جار روی یا لٹ لیا جو دے ایڈی ایم کارڈ ڈرائیو انسان سارا کچھ کھولیا پر اس مقدمے دی تپتیش کرن تو وہ مقدمہ درد ہویا سی اس چار پانچ آنکشاتی بھی ایک تپتیش تو ہوئے گا لکڑے بھی او کوئی لوٹ ہو نہیں ہوئی سی اس ڈرائیور نے اپنے مالک دے یہ ڈی اہو پیسے ڈپن دے دوست دے بیچے وہ دے منشاہ دے ناڑیوں نے انہوں نے اپنا اے شاہی شرچی سی تے ایک چوٹھا پچھا تا ذکروایا سی وہ دے چوہ سو جیڈا ڈرائیور آزم گریفتار کر لیا وہ دے جو ایک لکھ ننوے ہی جار روی یا لٹ لکل مدبر ہو گیا جو بھی یو دا سمانسی گا وہ بھی سارا رکھ کر گیا چولہ صاحب اوڑس دے کوڑے ایک انفرمیشن ہے کیسی کی بھی گھرپری دے ایلیس ہے پی دے گرجان سنگھ دے آرش سنگ دے کرن سنگھ اے سارے جانے رڑکے کوئی نہ کوئی ہوتھے لٹا خوان یا بار دیتا جنیاں اکثر ہی ہوتھے چولہ صاحب تو فتح مات بڑی شڑک دے ہندیاں نے آم لوگ کانو لوٹن دے ہوتھے شاہیش دے نیت دے نار ہوتھے اہے درائیم کرن دے تاک دے بچنے جو اتھوں دے جیڑے ساڑے موکے دے موکہ افسر نے انسپیکٹر بلجی سنگھ تے ڈی ایس پی جگی سنگھ دی روائی ہے جو تھے ناکہ لائیا ناکہ لائے انہیں گھرپید سنگھ اور فہیپی تے گرجان سنگھ اور فسابی ان دونہ نو گریفتار کیتا انہ دے گریفتار ہی تو ایک تین سو پندرہ ہور پسٹل تے ایک ٹیڑا بینا نمبردار موٹر سیکلہ ہیرو ڈی لیپس او انہ دو رگبر کیتا گا او دونے بندے گریفتار کیتے نے ایس طرح لیڈی کوئی ہونڈ پڑی کٹ نہ ہی کسی ڈیڈی واردہ سی او تو بچا بھی ہویا دوشیاں گریفتار کرکے او انہ دو اصلا سلا رگبر ہویا سارے جو دوشی پھڑے ہیں تو پہلے کوئی مقدمہ زرد نہیں انہ دے پہلے کوئی مقدمہ نہیں داری ہیتے نہیں ہیں ٹوٹل کیلئے ایک تین سو پندرہ ہور پسٹل تے ایک موٹر سیکلہ کے لئے گریفتار ہوئے ہیں جنہ چون تین سانو دو بٹی بور دے پسٹل پلاس میکزین تے جندہ کاردوس تے ایک تین سو پندرہ بور دے پسٹل تے ایک موٹر سیکلہ کے لئے گریفتار پلاس ایک لاکھ نانوے ہیزار بھی یا لیڑا کیش اور لیڑا سانوڑی بنای گئی لوٹسی او دا لیڑا مارڈ ٹوٹل تے پھڑ ہو گیا انہ دے ریسٹ پاک انہوں نے زالدس بیش کیتا جا رہا گا پیش کرکے انہوں نے رمان لے کیا اگر ایک گوشش کرکے انہوں نے باقی دوشی نے انہوں نے گبرو کیتا جائے گا جھرے گبری کیتے جائے گا سب تو پہلا کے بعد ایک لیڑی ساڑیی تھے ثانہ سٹی دے وچ پچھے لیک جوہلرز نے جوہلرز گھاڑی دیوٹی سگی او چار بندے آئے سی انہوں نے جوہلرز گھنگیے انیمٹ کیتی سی اوست دے ویچ لیڈا سی ایک لیڈا مین مخدوشی یا وہ لیڈا ارسٹ کیتا تھا اوزے تو ایک پستالا لیڈا اوہر کب رہا اوزے دل راج سنگھ عرف راج پتر جسپال سنگھ کے واسی چولا گریبتار ہویا اوزے تو ایک دیسی پستال بطی بور تے تین راؤں دا جیڈے چندہ سیں اور گبر کی تے نے ایس کرائیوں دے چندرال جیڈے تین ہور بندے نے اوزا نونہ دا سراگلا گیا اور نومینیٹ ہو گئے نے ساڑا ایک ستریسہ دے انہوں نے اسی جلدی گرفتار کلیا جیڈا سر پسٹل دے سوڑ کے گئے جیڈا لٹن آئے جیڈا سر کے دا ہی او سمی دا سی جا او جیڈا سمرن سے گھر سمرن ایلیس سمہ باقی اس اس جیڈا جوہل ردے بچ ایک ہرمن سنگھ پتر سکویندر سنگھ ایک ککا گنے اڑا دا ایک سمر پتر دلویس سنگھ یہ ترندہ رندہ ہے گا محلہ نام سردہ انہیں چارہ مندین نے گھڑ کے پینا بیٹ کر دے رہے ہوتے ساڑی پی سی آر کھڑی تھی پی سی آر تو ڈر کے انہیں ایک کھاں ڈڑ لے گی تا جنہوں پی سی آر چلی گئی وہ تو بہت انہیں اٹھے انہوں جا کے لٹن کی کوشش کی تھی کوشش کی تھی پی سکویندر سنگھ بشکی تھی سکویندر سنگھ